تو جی ہاں آج میں اپنی پیاری بہنوں کے لئے فائف امیزنگ ایسی ٹپس لائی ہوں جس سے میری بہنوں کی زندگی آسان ہو جائے گی ہزار روپے کی بجت ہوگی تو کیوں نہ ہمیں چھوٹے ٹپس کو استعمال کر کے اپنے زندگی کو آسان بنائیں تو چلتے ہیں آج کی ٹپ نمبر ون کی طرف آج کی ٹپ نمبر ون یہ ہے جب بھی ہمارے گھروں میں اکثر اوقات ہوتا ہے کہ فریزر کی ربٹ وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں جب ہمارے فریزر کافی ٹائم چلتے ہیں تو ان گرمیوں کا سیزن آیا تو ہمیں ان ربٹ کو ایک دفعہ ضرور چیک کر لینا چاہیے چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے آپ موبائل نے اس کی ٹاچ آن کر کے آپ فریزر کے اندر رکھ دیں اور پھر آپ فریزر کا دروازہ بند کر دیں اور آپ سائیڈوں پر سے چیک کریں گے کہیں لائٹ موبائل کی باہر تو نہیں نکل رہی اگر موبائل کی لائٹ فریزر سے باہر نکل رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ربٹ خراب ہے اور آپ کو اس ربٹ کو چیک کر لینا چاہیے تاکہ گرمیوں میں آپ آپ کی کولنگ وغیرہ فریزر سے باہر نہ نکلے اور آپ کا بھیجری قابل بھی آدھا ہے تو اسی کی طرح ہمیں ان چھوٹی سی ٹپس کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہیے اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ٹپ پسند آئی ہے تو آپ کائنلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے اور ساتھی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو دباتیں تاکہ لیے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز میری پیاری بہنوں تک پہنچ سکے تو آج کی ٹپ ن تو اس طرح سے بل پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں جو پہنے پر بہت بددما نظر آتے ہیں تو جیس طرح سے آپ کاغذ کو شوز کے اندر اڑا کر جو بھی اس کے اندر شوپر وغیرہ ہنکلتے ہیں انہیں محفوظ کر کے رکھ دیں جب بھی آپ نے شوز کو استعمال کرنا ہے دوبارہ سے اسی طرح کور کر کے اور اس کے اوپر شوپر وغیرہ لگا کر واپس رکھ دیں یقین کرے سال و سال آپ کے شوز بالکل نیو اور پہلے جیسے ہو جائیں گے تو اگر آپ کے پاس شوپر نہیں ہے تو اس طر بھی کور کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے مٹی گھٹا نہیں چاہتا اور آپ کی شوز بھی بالکل گندے نہیں ہوتے آپ مجھے سپورٹ کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے تو اسی کی طرح جو پیارے بینڈوں میں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک انہیں اس کا اجرز دے تو آج کی ٹپ نمبر 3 یہ ہے جب ہمارے گھروں میں شوز کے اس طرح سے کاغذ آتے ہیں تو ان کاغذ کو پھینکنے کے وجہ سمحال کر رکھ لینا چاہیے ہمارے ب گھروں میں بہت زیادہ کانچ کے باؤل ہوتے ہیں ان باؤل کو اوپر نیچے رکھنے سے یہ تڑک جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہونے کے بعد یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان شوز کے اندر سے جو کاغذ نکلتے ہیں ان کو سمحال کر رکھ دیں شیشے کے باؤل کے اندر ایک ون بائی ون کر کے اس کے اندر رکھ دیں ایک کے کر کے جب آپ ان باؤل کے اندر کاغذ رکھیں گے تو یہ کین کریں آپ کے باؤل بھی بہت سال و سال چلیں گے اور ان پ اپنی زندگی آسان میں رہی ہے ٹپ پسند آیا تو آپ قائلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے آپ ویڈیو تو پوری دیکھ لیتے ہیں آپ سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں آپ سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن مل جائے آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ تل دیتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ تک کتنی پسند آ رہی ہے وہ ہے نا کمال کا آئیڈیا اور زیڈو کوسٹ ہے یہ بھی آپ فری میں اپنے ہمارے گروہ میں اس طرح سے اڈے یا بوٹی کے کپڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے یوز کر کے رکھ دیتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹک کر بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں کہ تمام طرح نگر موٹیو جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس پریشانی سے میری پیاری بہنوں کے آج جان چھوٹ جائے گی تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی آپ اخبار کا کاغذ یا پھر آج تک اخبار تو بہت کم ملتے ہیں اس طرح سے آپ کو بھی کوپی کے فرزول اور بیکار کاغذ کو لے کر یہ انگلیش کی بکتی تو اتنی استعمال تو نہیں آ رہی تھی تو اس طرح سے ہمیں اس کے ایک ایک ورکہ اتار کر کر کمیز کو سیدھا سائیڈ پر بچھا کر اور اس کے اوپر ایک ایک ورکے کو رکھنا شروع کر دیں گی یقین کریں جہاں پر آپ کی کڑائیاں آپ وہاں پر رکھنا شروع کر دیں جب آپ اس کو سیکنڈ ٹائم نکال لیں گے تو آپ کے بلکل بھی اس تارم ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جھوڑیں گے اور آپ کا سوٹ س سالوں سال تک بلکل نئے رہے گا اور یہ بلکل بھی کالا نہیں پڑے گا ان چھوٹی ٹائپس کو استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اپنے پیسو کی بچت کر سکتے ہیں اپنی گھر والوں کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ جہاں جا آپ کو امرائیڈری نظر آ رہی ہے وہاں پر آپ ایک ورکہ رکھ دیں اور اس کو اچھی طرح سے تیہ لگانا شروع کر دیں گے کہ جب آپ سیکنڈ ٹائم اپنے امرائیڈری اور ری بھی کالی نہیں پڑے گا آپ ان چھوٹی ٹپس کو استعمال کر کے اپنے زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نکال سکتے ہیں تو ان ٹپس کو استعمال کیجئے اگر آپ کو یہ بھی چھوٹی سی کاوش پسند رہتی ہے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے لائک کرنے سے ہوتا ہے کہ ہم موٹیویشن مل جاتی ہے تو اس طرح سے جب آپ کے کم کم ٹسلز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بہت جلدی خراب ہونے چلی جاتے ہیں جب بھی آپ کو ان کو س مہانہ ممکن ہو تو آپ اس طرح سے اس کو دھبا کر اچھی طرح اس کی اردگرد کاغذ یا پھر اخبار کو لپیٹ کر اس کو رکھ دیں یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کے جتنے بھی چیزیں وغیرہ ایم رائیڈر وغیرہ خراب ہوتی ہیں وہ بلکل نہیں ہوگی ان ٹپس کو استعمال کر کے آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے تو ان چھوٹی شوٹی ٹپس کو اپنی لائف میں ضرور استعمال کیا کہنے تو آج کی ٹپ نمبر فائف یہ ہے جب بھی شو کے اندر سے جو ب بھی آپ کے فالتو کاغذ نکلتے ہیں ان کی کٹنگ کر کے آپ اس کو کیچن میں اپنی شرف وغیرہ صاف کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آئل وغیرہ گیر ہے تو یہ بہت اچھی طرح ایبزورف کر لیتا ہے اور آپ کا چھلہ وغیرہ بلکل تیل سے صاف سے طرح ہو جاتا ہے تو اس طرح سے رمضان میں بھائی کی دعاوں میں آپ مجھے ضرور یاد رکھے گا اپنی دعاوں کا حصہ بنائیے گا اپنا رکھنا بہت زیادہ کیا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ لحافظ